بی جے پی نے شروع کی پوسٹر وار بی جے پی جی پوسٹر وار میں بڑے اور چھوٹے ہڈا کے ساتھ کماری شیل جا بی جے پی پر بھاری پڑے گا کماری شیل جا کے خلاف پوسٹر وار کا یہ دعاو پوسٹر میں کماری شیل جا کو بھی بتایا کتھر طور پر لٹے رہا بی جے پی پر اُلٹا پڑ سکتا ہے پوسٹر وار کا دعاو نمشکار دوستو میں نام ہے راج کے ورما اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹر جی اگر آپ نے ریپورٹر جی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے چلیے بات کرتے ہیں حریانہ کی راج نیتی حریانہ کے دوہ جا چوبیس کے ویدھان سبح چناؤ اکٹوبر میں ہونے ہیں اور اب ایسے قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ یہ جو نردھاریت سمیہ تھا اس سے پہلے چناؤ کرائے جا سکتے ہیں اور اس کے لئے بقاعدہ چناؤ آئیوب کی ٹیم حریانہ کے دوڑے پر بھی ہے اور ایسے میں اگر جلدی چناؤ ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ بی جے پی کو ملے گا کانگریس کو ملے گا یا دوسری پولٹیکل پارٹیز کو ملے گا خیر یہ تو ابھی آنے والا سمیہ تہہ کرے گا لیکن اس سب کے بیچ حریانہ میں چناؤی جنگ کے ساتھ ساتھ پوسٹر وار بھی شروع ہو چکی ہے اس پوسٹر وار کی شروعات کافی سمیہ پہلے سے ہی ہو گئی تھی اس میں نہ کانگریس پیچھے ہے نہ بی جے پی اور دوسری پولٹیکل پارٹیز بھی اس میں اینٹری کر چکی ہے لیکن ابھی حال ہی میں بی جے پی کا ایک پوسٹر سامنے آیا اس پوسٹر کو دیکھنے کے بعد کچھ سوال ذہن میں آئے یہ پوسٹر جاری کیا گیا تھا بی جے پی حریانہ کے ایکس ہینڈل پر اس پوسٹر میں بی جے پی نے کیا کچھ بتایا کیا کچھ جتایا اور اس کے ساتھ ساتھ ایکس پر کیا کچھ بی جے پی نے پوسٹ کیا وہ سب بھی بتائیں گے اس کے ساتھ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس پوسٹر میں بھوبیندر سنگھ ہڈا دیپیندر سنگھ ہڈا کے ساتھ کماری شیلجا کیا فٹ بیٹھ رہی ہے کیا کماری شیلجا کو اس پوسٹر میں لاکر بی جے پی نے کوئی بڑی گلتی کر دی ہے اسی گلتی پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں اس پوسٹر کے بارے میں کیونکہ اولمپک کا ماحول رہا ہے اولمپک میں جس طرح سے گولڈ سلور اور برانز میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں کو پہلے دوسرے اور تیسری پوزیشن پر کھڑا کر کے انہیں میڈل دیا جاتا ہے کچھ اسی انداز میں اس پوسٹر میں بھوبیندر سنگھ ہڈا پہلے پائیدان پر ہے دوسرے اور تیسرے پائیدان پر دیپیندر ہڈا اور کماری شیلجا ہے اور ان کے گلوں میں میڈلز ڈالے گئے ہیں اور کتھی طور پر انہیں لٹیرا بتایا گیا ہے پہلے آپ کو وہ پورا پوسٹ بتاتے ہیں اس میں کیا کچھ بیجے پی نے لکھا ہے بیجے پی نے لکھا ہے بہا ہی ہو ہریانہ کی جنتہ نے باپو بیٹے بھوبیندر ہڈا اور دیپیندر ہڈا سمیت کماری شیلجا کو ہریانہ کی دس سال لوٹ کی پرکیوگیتہ میں میڈلز سے نوازا ہے بھوبیندر ہڈا جب ہریانہ کی بیٹی گیتا فوگاٹ اور ببیتا فوگاٹ نے میڈلز جیتے تھے تو آپ نے ان کی ہریانہ سرکار کی اور سے ملنے والے سممانت پد ادھکاروں اور سویدھاؤں سے ونچت کیا دس سال تک ہریانہ کو لوٹنے کے بعد آج بھی آپ کھلاڑیوں کی بھاؤناوں پر اپنی راجنیتی روٹیا سیک رہے ہیں لیکن ہریانہ کی جنتہ آپ کی گھٹیا راجنیتی سے پریچت ہے وہ آپ کے جال میں نہیں فسنے والی ہے تو یہ پوسٹ بیجے پی ہریانہ کے ایکس ہینڈل پر ہے جہاں پر یہ ایک پوسٹر ہے اور اس پوسٹر کے ساتھ یہ پوری کی پوری کہانی بیجے پی نے لکھی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کتھت طور پر اس میں بوپیندر سنگھ ہڈڈا دیپیندر ہڈڈا اور کماری شہلجہ کو لٹیرہ بتایا گیا ہے دس سال کا وہ شاشن جب بوپیندر سنگھ ہڈڈا کی سرکار ہریانہ میں تھی تو یہ کہا گیا ہے کہ اس دوران جم کر لوٹ ہوئی اور اسی لوٹ کا انعام دیتے ہوئے ہریانہ کی جنتہ نے آپ کو لوٹیرے سن نواجہ ہے لیکن کیا یہاں پر کماری شہلجہ فٹ بیٹتی ہے کیونکہ اس دس سال کے شاشن میں اگر کوئی ذمہ داری کسی کی بنتی تھی وہ بوپیندر سنگھ ہڈڈا کی بنتی تھی یا پھر یہ کہیں کہ دیپیندر سنگھ ہڈڈا کیونکہ وہ ان کے بیٹے ہیں لیکن کیا کسی بھی پارٹی کی سرکار کسی بھی راجے میں شاشن کرتی ہے اور اس کے بعد اگر شاشن پلٹ جاتا ہے تو شاشن کرنے والے کیا لوٹیرے ہو جاتے ہیں پھر یہ آروپ ہمیشہ اور ہر بار راجنیتی میں ایک دل دوسرے دل پر اور ایک نیتہ دوسرے نیتہ پر لگاتے ہیں لیکن یہاں بات کرتے ہیں کہ کیا کماری شہلجہ کا فوٹو یہاں لگا کر بی جے پی سے کوئی چوک ہو گئی ہے کیونکہ یہ وہ چوک ہے جس چوک کے ساتھ دلیت ووٹرز بی جے پی سے ایک بار پھر سے ناراج ہو سکتے ہیں جو پہلے سے ہی ناراج بھی چل رہے ہیں اور اب ایسے میں کماری شہلجہ کا فوٹو لگا کر بی جے پی ایک بار پھر سے دلیت ووٹروں کی ناراجگی میں بلکل ویسے تیل کا کام کر سکتی ہے جیسے آگ میں پیٹرول اور اس سب کے علاوہ ایک بات اور کیا گھپیندر سنگھ ہڈا اور دیپیندر ہڈا کے علاوہ بی جے پی کو اس بات کا ڈر ستانے لگا ہے کہ کماری شہلجہ کا بھی قد اور دمخم لگاتار ہریانہ میں بڑھ رہا ہے اور ویدھان سبہ چناؤں میں کماری شہلجہ بھی ایک بڑی چنوٹی بی جے پی کے لیے بن سکتی ہے تو تمام یہ وہ سوال ہے جو اس پوسٹر کے باد سامنے آ رہے ہیں اور سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اگر شاشن بھپیندر سنگھ ہڈا کا تھا اور اس دوران اگر کوئی پردیش ادھیاکش کانگریس کا تھا تو وہ اشوک تور تھے تو ایسے میں یہاں پر فوٹو کماری شہلجہ کی نہیں اشوک تور کی ہونی چاہیے تھی خیر اب اشوک تور بی جے پی کے پالے میں تو ایسے میں اپنے ہی پالے میں کھڑے کسی نیتا کو لٹیرا کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کومنٹس کا ضرور بتائیں ریپورٹر جی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا نا پھولیں